مارننگ بدفرا ہم سمجھتے ہیں بچپن ہمارے زندگی کا سب سے خوبصورت پکت ہوتا ہے تو اس کی جو بے فکری ہوتی ہے اس بے فکری پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اپنے ساتھی سے نہ ہم لوگوں کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں نہ ہم اس حسد میں آتے ہیں نہ ہم اس ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے وہ ایسا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں ہوں ہم خوش رہتے ہیں ہم بے فکر رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمارے اپنے آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو کتنا دور کیا ہمارے اندر طبیعتاً غصہ زیادہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت جلدی ریاکٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اس ایک خامی کے اوپر قابو پانے کے لئے کیا کیا اس کو آپ نے اگر اس کے اوپر احساس ہو آپ کو کہ یہ غلط ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ نے اپنے اس خامی پر قابو پایا تو آپ نے اپنی اصلاح کی اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو خوبصورت ترین بناتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں اس کے اندر جو ایک نکھار آتا ہے جو تبدیلی آتی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو مالک کو بھی چاہیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے جسے چند چالنجز کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے ہم سب کے اندر قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ خامی ضرور موجود ہوگی کسی کو غصہ زیادہ آئے گا کسی کو دوسرے کو دیکھ کر تو اس کو رشک زیادہ آئے گا حسد کباز وقت محسوس ہوگا کوئی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ناشکرا ہوگا اسے اپنی دیوی جو نعمتیں ہیں اس کا احساس نہیں ہوگا کوئی انسان جو ہے اس کو ہر وقت ایک شکوے کی کیفیت میں رہتا ہوگا کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا سو ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کونسی ایک ایسی خامی ہے جس پہ ہمیں قابو پانے کے ضرورت ہے important یہ ہے کہ مقابلے دوسروں کے ساتھ کرنے کے بجائے مقابلہ اپنے ساتھ کیا جائے آج سے دس سال پہلے آج سے ایک سال پہلے آج سے ایک دن پہلے آپ کیسے تھے اور کیا اس میں کوئی بہتری آئی اگر آئی تو آپ اشرف المخلوقات ہونے کا جو ایک ہمارا درجہ ہے ہم اس درجے پہ جاتے جاتے ہیں جیسے جیسے ہم اپنے اندر موجود نیگٹیویٹی کو ختم کرتے ہیں اور اپنی بہتری صلاحیتیں انہیں اجاگر کرتے ہیں تو ہم زندگی میں نہ صرف خود کوش رہتے ہیں بلکہ ہم زندگی کو زیادہ بہتر انجوئے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہماری جو کریشن کا ایک مقصد ہے اس کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا اس کو سمجھنے کی اور زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ کچھ ہلتھ ان بیوٹی کے حوالے سے ٹپس بھی شیئر کریں گے اور آج ایک ایسے مہمان سے آپ کو ملائے ملوائیں گے جن سے آپ کی ملاقات بہت پرانی ہے اس شو میں بھی بارہ ہو چکی ہے لیکن جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ایک نیا ہی لطف آتا ہے سٹے ویڈ اس بریک کے بعد پھر ملکات